بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسمائل پروپٹی ناما کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ رنگ روڈ جب راول پنڈی بن جا گا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس ٹائم میں لہور رنگ روڈ کے اوپر جا رہا ہوں اور یہ رنگ روڈ سیلکوٹ موٹر وے سے بھی کنیکٹ ہو رہا ہے لہور بائی پاس سے بھی اور آگے جا کر اس پورے شہر کی ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ لہور رنگ روڈ کے اوپر جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پورے لہور کے رنگ روڈ کے اندر کسی بھی جگہ پہ خالی پیش نظر نہیں آتا ہے یعنی کہ سارا رنگ روڈ اس پر مباد ہے اس طرح جو راول پنڈی کا رنگ روڈ ہے جو کہ مین جیٹی روڈ سے شروع ہو کے چکویلی خان روڈ ڈین اڈیالا روڈ چکری روڈ اور موٹر وے سے گزرتے ہو جائے گا اس کی ویسے آنے سے ایک شہر کے اندر ایک مکمل آپ سمجھ لیں کے ایک پوری آبادی ٹرانسفر ہوتی ہے اس ایریا میں بہت آپ لوگ کو فائدہ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب رنگ روڈ لاہور نہیں تھا اور جب رنگ روڈ لاہور آیا تو چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ کا بیری اٹھون کے اندر پراؤٹ تھی نظر آئیں گی جس میں سہرے فرس ڈی اچھے ہے ڈی اچھے کا فیز ایٹ ہے فیز نائن ہے فیز فور ہے سکس ہے بہت سارے آپ کو ڈی اچھے نظر آئے گا پھر آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو لیک سیٹی نظر آتا ہے اس طرح اور سوسائٹیاں پھر بیری اٹھون ہے آگے پھر الکبیر ٹاؤن رائیون روڈ اور تمام روڈوں کے ساتھ یہ جو ہے سوسائٹی ایک آپ سمجھ لیں کے سوسائٹیاں جو ہے اس روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ہیں سو رنگ روڈ کا راول پنڈی کا ایک انتہائی بڑا فیوچر ہے جس کی اوپر ابھی ریسنٹلی ایف ڈی ویو نے کام شروع کیا ہے رنگ روڈ یہ بھی ایف ڈی ویو کے پاس ہے اس کا بھی کنٹیکٹ یہ جو لاہور والا ہے اور یہ نون لکھ کے دور میں اس سے ہم بنائے ایک اچھا اقدام تھا اور آج آپ رنگ روڈ لاہور کے ویسے اس پورے شہر کے تقدیر بتلا ہے اس میں اربو روپیہ لوگ کو فائدہ ہوا ہے آپ بھی روڈ پنڈی جو رنگ روڈ آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں آج ہی ہماری ٹیم سے ربطہ کریں آئیں ہم آپ کو رنگ روڈ کے الائنمنٹ سمجھاتے ہیں آپ کو رنگ روڈ کے جو نزدیک مقامات ہیں اس میں آپ زمین لینا چاہتے ہیں فارم اسے سے لینا چاہتے ہیں آپ لینڈ لینا چاہتے ہیں کمرشل لینا چاہتے ہیں آپ پروٹس ل لینا چاہتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو اس میں سرویسز دے گی اس میں انسٹالمنٹ کی اوپر بھی پروٹس ہیں ہر قسم کی اس میں ہمارے پاس انویسمنٹ آپشنز ہیں تو اس کے لیے آپ آئیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں کیونکہ جب وقت ہوتا ہے تو اس ٹیم آپ انویسٹ کرنا چاہیے جب ایک چیز آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے سو جس وز ایڈوائیس اور یہ آپ کو دکھا رہا تھا جس طرح ادھر بھی اس کے تو بہت زیادہ انٹرچینجز ہیں لہور کے انٹرچینجز چار پانچ مین روڈز کی اوپر انٹرچینجز ہوں گے آپ دیکھیں ائرپورٹ بھی سے کنیکٹڈ ہے دی اے چاہ بھی سے کنیکٹڈ ہے مال روڈ بھی سے کنیکٹڈ ہے اور یہ لہور کے ہر روڈ اس روڈ اس روڈ سے کنیکٹڈ ہے اسی طرح روڈ پنڈے کے ہر روڈ اس روڈ سے جا کے کنیکٹ ہوگی سو اس وی سینیٹی کے اندر فراڈ بھی روڈ کر رہے ہیں آپ کو کہیں گے جی رینگ روڈ ہے ایدھر یہ پروپٹی لے لیں وہ لے لیں آپ نے جب آپ اچھے کنسلٹرن کا انتخاب کریں گے اور تو آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ کسی بھوگیاں بندے کا انتخاب کرے گا تو وہ پہلے سب سے پہلے آپ کی پیسوں سے اپنی بھوگ مٹائے گا سو بیسیکلی آپ اماندار اچھی اور مسترد ریل سٹیٹ کمپنیز کے ساتھ انیویسٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آئیں ہمارے پاس بہترین انفرسٹرکچر کے اندر بہترین سوسائیٹیز کے اندر انیویسٹمنٹ آپشنز وجود ہیں ہم اس میں آپ کو بہترین انیویسٹمنٹ کرا سکتے ہیں تینکیو انسٹی بلیسٹ